نمستے دوستوں کلپنا کی رسوی میں آپ سب کا پھر سے ایک بار سواگت کرتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے دمالو کی سبجی جو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں قریب 250 گرم آلو ہم نے لیے ہیں چھوٹے آلو انہیں ہم نے اس کے چھلکے ہم نے اس کے اتار لیے ہیں اور اسے پانی میں ہم نے دھو کر رکھ دیا ہے تھوڑی ڈائم کے لیے تو اسے اچھے سے دھو لینا ہے اس کے بعد ہمیں چکو کے مدد سے ایسے ہر ایک آلو کو تھوڑا اس طرح سے کر لینا ہے تاکہ جب سبجی ہماری پکے گی تو پوری طرح سے اچھے سے اندر سے پک جائے آلو اس لیے تو چلیے اسے ختم کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین کو میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے اور ابھی ہم اس میں قریب 2 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس کے بعد جو آلو جو ہم نے چھیل کے رکھے تھے انہیں ہم ہلکا سا انہیں شیلو فرائے کر لیں گے آئل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آلو شیلو فرائے ہو رہے ہیں انہیں ہمیں ہلکا سا پنک رنگ کہونے تک اسے ہمیں فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہو گریو کے لیے ہم نے تین بڑھے ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور اب ہم اس میں تڑکا ایڈ کریں گے تڑکے کے لیے سب سپل ہم اس میں تھوڑا سا جیرہ ڈالیں گے ہمارا جیرہ جیسے ہی تڑکنے لگے گا ہم اس میں دو لال سکھی مرش ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہینگ ہم ڈالیں گے اس میں جس کا فلیور بہت ہی بڑھی آتا ہے اور جیسے ہی یہ تڑکا ہو جاتا ہے پھر ہم پیاز اور ٹماٹر ہم اس میں آئیڈ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تڑکا ہونے کے بعد ہم نے پیاز کو اس میں آئیڈ کر دیا ہے پیاز کو ہم اچھی طرح سے ہمیں فرائے کرنا ہے تک کہ کچھا سود نہیں آئے اس کے بعد مسالے ہم دیکھ لیتے ہیں حلدی، ایک ٹیبل سپون، ایک ٹیبل سپون لال میرش، دھنیا پاوڈر، گرم مسالہ اور امچوٹ پاوڈر اور تھوڑا سا ایک چمچ گرم مسالہ یہ سارے مسالے کے ضرورت ہے ہمیں سبجی کے لیے جسے ہم نے اکٹھا کر لیا ہے سکھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری تھوڑی پنک کلر کی ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ٹماٹو پیوری ایڈ کریں گے اور اسے مسالے کو اب ہم اچھے سے پکا لیں گے اور سیڈ بے سیڈ تب تک ہم جو باقی مسالے ہم نے نکال کے رکھے تھے ہم اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے سبھی مسالوں کو تاکہ ساری گریوی ایک ساتھ اچھے سے پک جائیں مسالے سارے اچھے سے تیار ہو جائیں تو چلیے اسے مکس کرتے ہیں اچھے سے اور تھوڑا چار سے پانچ منٹ ہمیں اسے گیس پر اچھے سے فرائی کرنا ہے اب اس میں نمک جو بہت ہی امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اسے ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں نمک کی ڈالیا ہے ہم نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے اور ہم نے اب اس میں جو آلو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے اس میں ہم اس کو ہم نے ملا دیا ہے آلو ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا دو سے چار منٹ ہمیں تھوڑا فرائی کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی آئیڈ کر دیں قریب ایک سے دریٹ گلاس پانی آپ کو جیسی کنسسٹنسی چاہیے اس حساب سے آپ کو پانی آئیڈ کرنا ہے پانی آئیڈ کرنے کے بعد اچھے سے اس سے ہمیں مکس کر لینا ہے بعد میں ہم اس پر ڈھکن لگا دیں گے تاکہ آلو اندر سے پک جائے اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں آپ نے میرے سبھی ویڈیو میں دیکھا ہوگا دھنیا ہم نے تھوڑی سے دھنیا اس میں پہلے ہی مکس کر دی ہے باقی دھنیا ہم سبجی تیار ہونے کے بعد ڈالیں گے کیونکہ دھنیا کا فلیور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتے ہیں بہت ہی بڑھی آتا ہے دو سے چار منٹ بات جب ہم نے ڈھکن کھول کے دیکھا ہے تو دیکھئے یہ اچھے سے پکنے لگے ہیں آلو اور یہ دیکھئے اور پانچ منٹ بات جب ہم نے ڈھکن کھولا تو آلو اچھے طریقے سے پک چکے ہیں تو چلے سے بول میں نکال لیتے ہیں تو چلے سے اوپر سے دھنیا سے گانش کر دیتے ہیں اور اس کا مزا لے سکتے ہیں چاول کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ تو مجھے ضرور بتائے گا یہ آپ کو ڈش کیسی لگی دھنیوات